یوکے میں جشنہ ازادی لوگوں نے بڑی خوشی سے منائی الفر لین کے آپ کو مناظرے دکھاتے ہیں جشنہ ازادی الفر لین پہ کافی باری تعداد میں لوگ جو ہے باہر نکلے تھے پاکستان کے نعرے لگاتے رہے اور جشنہ ازادی مناتے رہے بڑی بڑی دور سے لوگ آئے تھے جشنہ ازادی منانے الفر لین پہ کچھ لوگوں نے پاکستان سے چار موٹسیکل جو ہے شپیشل مگوائے ہیں پاکستان کی فشی میں اور جشنہ ازادی کے اوپر انہوں نے جو ہے کھڑے کیے اور لوگوں سے تصویریں بنوارے تھے پکچریں بنوارے تھے اپنے پاکستانیوں کا جذبہ دیکھتے ہوئے لوگوں نے جو ہے گاڑیوں بھی کافی سجائی تھی اور پاکستان کے جنڈے اوپر لگا کے لہراتے رہے جیسے کہ جشنہ ازادی بڑی بربور طریقے سے بیوکے میں منائی جاتی ہے سیکیورٹی کا کافی اچھا انتظام ہوتا ہے ہیلفر لین کے روڈ جو ہے چاروں طرف بلا کر دیئے گئے تھے اور سپیکر پہ کافی پبندی تھی لوگوں نے جو ہے گھر سے کیک بنوا کر لے کر آئے کیک کاٹے پاکستان کا جو ہے کیک بنوا کر لے کر آئے سیلیبریٹ کیا اور کچھ لوگوں نے گھر سے جو ہے بریانی وغیرہ بنا لے کر آئے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ساری رات یہ پروگرام چلتا رہا ناظرین آپ کو بتاتے چلے یوکے میں کوئی بھی ایمنڈ ہو چودہ گست ہو یا عید ملادب نبی ہو یا کوئی بھی ایمنڈ ہو یہاں پر لوگ جو ہے بڑے برپور طریقے سے اور بہت جذبے سے انگلینڈ میں مناتے ہیں بچے بزرگ نوجوان سب جو ہے گھروں سے نکلے اور پاکستان کے جنڈے لے لائے جنڈے لے لہاتے ہوئے روڈوں پہ چکر لگاتے رہے اور کھانے پینے کا بھی بہت اچھا انتظام تھا کچھ لوگوں نے تو بہت بہت بڑے جو ہے کیک بنوائے اور لوگوں کو جو ہے دیئے اور خوشی سے سیلیبریٹ کیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکے میں سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے ہماری ماں بینے بیٹیاں بہت ہی تحفظ سے جو ہے اپنی جشنے ازادی بنا سکتی ہے کوئی بھی بندہ اگر شرارت کرنے کی کوشش کرے ویڈن ٹو منٹ وان منٹس میں پلیس اس کو اریسٹ کر کے وہاں سے لے جائے گی الفر لین پہ رات دو بجے تک جو ہے شاپس اپن رہی لوگوں نے کھانا پینہ کیا اور کچھ لوگوں نے شپیشل آفر بھی لگائی ہوئی تھی کہ لوگ کھائے رات کو انہیں جو ہے ڈسکونڈ بھی دے رہے تھے پاکستانی لوگ جو ہے جدر بھی ہوتے ہیں اپنا جذبہ اپنے ملک کے لیے دکھاتے ہیں اور یہ بھی جو ہے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کیسے جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یوکے کی سرزمین پر جو ہے دو جگہ ہیں یہاں پر جو ہے لوگوں کا کافی کروڈ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہاں اپنا کوئی بھی ایونڈو سب سے بڑھ کر چودہ اگرس جو ہے وہاں بناتے ہیں ایک ہے جگہ گرین سٹیٹ دوسری جگہ ہے الفٹ لین اب گرین سٹیٹ سے زیادہ پاپولار جو ہے وہ الفٹ لین ہو چکی ہے لوگ زیادہ ادھر آ کے اپنے سیلیبریٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی جنرلر آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور وہاں پر جو ہے اپنے پاکستانی لباس میں ہماری جو ہے خواتین اور نوجوان آپ کو نظر آئیں گے سلوار قبیز میں پاکستانی لباس پہنا انہوں نے اور بہت لوگ خوش تھے تقریباً ساری رات ہی یہ پروگرام چلتا رہا اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکے دیتے رہے اور اپنا اپنا جو ہے یہ موج میں گم سنتے لوگ اس بار جو ہے لوگوں کو اتنا زیادہ ایک جگہ سپیکر لگانے کی جازت نہیں دی گورنمنٹ نے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں کافی سیفٹی گورنمنٹ نے رکھی تھی یہ دیکھیں ناظرین کتنے لوگ ہیں اور کتنا کراؤڈ ہے لوگوں کا اور کتنے جذبے سے لوگ جو ہے نعرے لگا رہے ہیں پاکستانی ایک زندہ قوم ہے اور یہ جو ہے جدر بھی ہوتی ہے اپنا جذبہ دکھاتی ہے لوگوں کو اور اگر آپ کو بتایا جائے کہ جیسے کہ یوکے میں تو حفظ لوگوں کو دیا جاتا ہے ایسے ہی پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ جونگوں کو لوگوں کو حفظ دینا چاہیے اپنا ایمنٹ اپنا جشن ازادی جو ہے بڑے برپور طریقے سے بنائے روح ریگولیشن کا انتظام ہونا چاہیے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا ملک ہے لوگ بھی وہ ہیں پاکستانی ہیں کیسے انہوں لوگوں نے ان کو سمال کے اور کیسے طریقے سے ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے پورا پروگرام کرنے دے رہے ہیں بات لاتھی کی نہیں ہوتی نہ کوئی کسی کو مارے نہ کچھ بات ساری ذہن کی ہوتی ہے اور ان لوگوں نے پاکستانیوں کے ساتھ بہت اچھا تعاون کی ہے اور نہ تو یہ پولیس کسی کو مارتی ہے نہ کچھ لیکن یہ اس پولیس کا پھر بھی لوگوں پر کنٹرول ہے چودہ آگاست ہمارے لیے بہت ہی بہت ہی اچھا دن ہوتا ہے تو لہٰذا یہ سارا پورا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یوکے سے الفر لین پہ لندن سے یہاں پر کافی دور دور سے لوگ جو ہے جشن ازادی منانے آتے ہیں یوکے سے اور آوٹ آف کنٹری بھی جیسے کہ یوکے میں جشن ازادی